نمسکار میں جو ساچار سری کشنا آپ کو چرچہ کرتے ہیں آج آپ سبھی کیا بہت بہت شباگت ہے ہماری چینل میں جڑنے کے لیے چلیئے چرچہ کرتے ہیں برشب راسی کے بارے میں ہمارے جاتک بڑی اتصک ہوتے ہیں چنتت ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہماری برشب راسی میں دو ہجار بائس کیسا رہے گا اور دو ہجار بائس کی سروباتی دور ہے تو ہم چرچہ کریں گے دو ہجار بائس میں اپریل تک کی گڑنا جو ہمارے سامنے آ رہی ہے تو جنوری فروری مارچ اور اپریل میں بارے اپریل تک برشب راسی والوں کے لیے کیسا رہے گا یہ چار ماہ اور اس کے بعد پھر ہم انگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اپریل سے لے کر جولائی تک آپ کا سمجھ کیسا رہے گا تو چلیے برشب راسی والوں کو بتا رہے ہیں کہ برشب راسی کا سوامی شکر ہوتا اور بہت ہی بلسٹ گرہ ہوتا ہے ایسے لوگ خوش مجاج ہوتے ہیں دوسروں پر پروپکار کرتے ہیں اور ان کی بھاو ناتمک درستی بہت اچھی ہوتی ہے اور جیبن میں ہر کسی کے سہائق اور مددگار ہوتے ہیں برشب راسی والے جاتکو کی کنڈلی میں شنی دیوتا برتمان میں چل رہے ہیں بھاگ بھاو میں اور بھاگ بھاو میں چلنے سے ان کی درستی پڑ رہی ہے تو بھاگ بھاو میں بردھی لائیں گے سفلتہ دیں گے دھار میں کیاترائیں کرائیں گے دھار میں کچھتروں سے لا بھپرابت ہو سکتا ہے اور پوجہ پاٹ کے دوارہ آپ جیون میں کافی بردھی کر سکتے ہیں ست کرمہ سے اپنے بھاگے کا ادھے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سنی دیوتا جس بھاو میں بیٹھتے ہیں اس بھاو کی بردھی کرتے ہیں تو برشب راسی بالے جاتکوگلی سنی دیوتا کی بسیس کرپا ہے اور دیوگرو برشبتی برتمان میں آپ ہی کی برشب راسی کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ لوگی کنڈلی کے دسم بھاو میں دیوگرو برشبتی چل رہے ہیں تو دیوگرو برشبتی کی جو درشتی پڑ رہی ہے وہ درشتی پڑ رہی ہے جا کر کے پنچم درستی جو پڑھ رہی ہوئے پڑھ رہی ہے آپ کی کڑلی لگن میں تو لگن میں جو پنچم درستی ہوتی ہے دھن بھاو میں چھما چاہوں گا دھن بھاو میں درستی پڑھ رہی ہے دھن کا ورکاس کریں گے دھندھان کی بردھی کریں گے اور پریبار کٹم کے سممندوں کو بہت اچھا بنائیں گے یدی پوربے میں کسی پرکار سے آپ کا انبن ہو گئی ہے ماتہ پتہ سے بھائی بہنوں میں تو اس سممندوں کو پناہ ستاپت کریں گے اور آپ کے پریبار جیون میں شکشانتی بڑھائیں گے اور کٹم کا تعلیل بہت ہی پریہ ہوگا چلیے اب چرچہ کرتے ہیں کہ ستندرستی پڑھ رہی جا کے چطر تبھاو میں تو چطر تبھاو سے کیا لاب پرابت ہوگا برسبراسی بالوں کے لیے تو برسبراسی بال جات کو گلی برتمان سمی میں بھومی بھون واہن کے چھتر سے بسیس لاب کا یوگ بنا ہوا ہے یدی وہ چاہیں تو بھومی بھون بان کے کرے و کرے دونوں میں انہیں لاب پرابت انڈک چھتر سے پرابت ہو سکتا ہے ماتہ شکم لے گا اور بھی جیون میں شک بہت ایک شکوں کا پرابت ہوگا اور دیوگرو برہشپتی کی نمم درستی پڑھ رہی ہے سست بھاو میں تو برسبراسی والے جات کو لی بہت ہی خوشکبری کا سمیہ ہے برسبراسی والے جات کو گے جیورم یدی کوٹ کچہری مقدمہ چل رہا ہے اس سے سیکھ رہی مکتی پرابت ہوگی آپ کو اور سترو بھاو میں دیوگرو برہشپتی کی دستی پڑھنے سے مکتی ہوگی برانتی مانشک تناؤں بڑھ سکتا ہے اور تھوڑا شاہ دھن ویہ بھی ہو سکتا ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا تو کوٹ کچہری کے سمبندیت کاروں میں بہت سوچ سمجھ کے اور بچار کر کے قدم بڑھائیں کیونکہ کوٹ کچہری بیماری یہ جیون کی ایسی بادہ ہیں جو صرف انسان کو پریشان کرتی ہیں دھن کا ویہ کراتی ہیں اور جیون میں سے سکھ نہیں بلکہ مانشک تناؤں بڑھتا ہے تو جڑے رہی ہے کشناستہ جوت اس پرامٹس کے اندر کے ساتھ میں آپ کو بتا دیں اور شنیدیو تاگی جو درستی ہوا ہے پرثم درستی پڑھ رہی ہے آپ کے لگن میں تو برسبرہ سی والے جات کے لیے تھوڑا سا چنتہ کا بھی سائے مانشک تناؤں ہو سکتا ہے گرہ کلیش ہو سکتا ہے کرودھا سکتا ہے اور کبھی کبھی وانی کے دوارے ایسے سبدوں کا پریوگ ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے تو جب بھی آپ کسی سے بارتالاب کریں تو اپنے دماغ کو بہت تھنڈا رکھیں سوچ سمجھ کے بارتالاب کریں اور پرسندتہ پوروہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ جو آپ اس کی پورتی نہ کر پائیں کیونکہ یہ سنیدیو تا یہ درستی تھوڑی سی گھا تک ہوتی ہے اور سمندوں میں منموٹاو بھی پرابت کراتی ہے اور بانے میں کچھ ایسے یوگ بناتی جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور چرچہ کرتے ہیں کہ آخر شنیدیو تا کی اور سبتم درستی کہاں پڑے تو سبتم درستی سکر آپ شنیدیو تا کی دیکھتے ہیں تو شنیدیو تا کی سبتم درستی آپ کے ترتیہ ہاؤس میں پڑ رہی ہے تر میں نقصان ہو سکتا ہے اور بھاگ دوڑ میں آپ کو چوٹ چپیٹ بھی لگ سکتی ہے اس لئے سوچ سمجھ کر کے قدم بڑھائیں اور بھاگ دوڑ بہت اچھت طریقے سے کریں آپ کو کوئی ہانی نہ ہو اور واہن اس طریقے سے چلائیں کہ کوئی درگٹنا کا یوگ قدابی نہ بن سکے اور سنیدیو تا کی جو درستی آپ کے سشٹ بھاو میں پڑ رہی ہے تو سشٹ بھاو میں پڑھ لیں اسے آپ کا سترو آپ سے پراجے ہوگا کوٹ کچھری سے آپ کو مکتی ملے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو جیون میں روگوں کا بھی نبارن ہوگے دی آپ کے اس طریقے میں کوئی روگ ہے کوئی بادہ ہے تو روگ بادہ سے بھی مکتی پرابت ہوگی چلیئے بتاتے ہیں کہ اگر ان سب چیزوں کی بادہوں کے نبارن کے لیے آپ کو کونسا کارے کرنا چاہیے تو برسبراسی برسبراسی بالے جاتکوں کو برسبراسی بالے جاتکوں کے لیے بھولے بابا کی اپاسنا بہت مہاتپورن ہے بھولے بابا کو کالا تل چڑھنا جسے ساری پریشانی اتپنے نہ ہو جل میں کالے تل لڑکر کے بھگوان کو چڑھائیں پیپل کے برکش میں سرسو کے تل کا دیپک جلائیں اور بیعپار بردھے لکشمی پرابتی کے لیے پرتریک سکروبار کو لکشمی نارانہ مندر میں جا کر کے لکشمی جی کو کمل کا پسپ ارپن کرے جسے بھاگ میں بردھی ہو پرولتا ہو ورسے دو اج جار وائس اپریل تک آپ کو انہی کالیک چھتوں سے لاب پرابت ہو جیون میں بھاگے گی بردھی اور نرنتر آپ اپنے بھاگ میں اگرسر بنے رہیں تو چلی اور بھی چرچہ کرتے ہیں ہمارے سامنے چرچہ آ رہی ہے مثن راسی کے بارے میں تو کل کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے مثن راسی آپ کے لیے کیسی رہے گی تو مثن راسی والے جاتک انتجار کریں اور بنے رہے ہمارے چینل کے ساتھ میں کل ہم مثن راسی والے میں چرچہ کریں گے کہ مثن راسی والے جاتکوں کے لیے دو بھجار وائس کی اپریل تک کا سمجھ کیسا رہے گا اور نئی ورس میں ان کے لیے کونسی خوشیاں لے کے آ رہی ہے راسی اور کونسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو مثن راسی والے جاتک بنے رہے اور کل کا انتجار کریں کل کے اپی شوڈ میں ہماری چرچہ آئے گی کہ اگر مثن راسی والے جاتک کیا کیا کر سکتے ہیں اور انہیں کس کس چھترے سے ہانی ہو سکتی ہے اور کون کون چھترے سے بسیس لاپرابت ہو سکتا ہے اور شترکتار کے لیے اور اپنے بھاگ گمہ بردی کے لیے کون کون سے کار کون کون سو پاپرابتے بسیس لاپرابت ہوگا تو آپ سبی کا ہمارے چینل میں جڑنے کے لیے بہت بہت شواگت ہے ابھیبادن ہے سری کشتر ساستی کا کوٹی کوٹی نمن